بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنس اگر ہم ڈسکس کریں گے ونس اگن اس اسٹیف میٹس کے لیے جو ٹیسٹ ہو جہاں 2019 میں اس کا جو important questions ہے جس میں ہیں فیلس کی مسکیوز میں نے انکلوٹ کیا ہے اس کے بعد میں انشاءالی اگلی لیکشن میں میں میٹھے منس کی کوئیسٹن کو بھی انکلوٹ کروں گا تو یہاں پر question number 94 ہے اور یہ 94 کہتے ہیں absorption of x-ray and a given material follows اگر x-ray material میں absorb ہوتے ہیں تو کون سے فارک کو فالو کرتا ہے کون سے یہاں پر کرو given ہے کون سے کرو فالو کرتے ہیں تو option a کہتے پیرابولے کو فالو کرتے ہیں option b کہتے ہیں straight lines کے result ہوتا ہے option c کہتے ہیں exponential کرو اس کے ساتھ option b کہتے ہیں not up these تو یہاں پر میں x-rays جو یہاں پر given ہے یہ اس کو particular کیا گیا ہے اس کو specific کیا گیا ہے کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ جیسے light جب observe ہوتی ہے تو اس کے لئے جو figure بنتے ہو اس طرح something اس طرح ہوتے ہیں جو light observe ہوتے ہو اس پام کو شیف میں ہوتے ہیں جو defend کرتے ہیں temperature of the source پر جیسے یہ radiation emit ہوتے ہیں تو یہ black body radiation کی طرح similar ہے black body radiation میں ہوتے ہوتے ہیں جس کے لئے ہم یہ visible light کے لئے کرتے ہیں تو یہاں پہ جو classical lights ہے یہ valid نئے ہوتے بعد میں یہ جو plank لا ہے پلانک بولز میٹر لا جو ہے اس میں ہونے اس کے لئے mathematical result calculate کا جو اس کرو کو completely experimental کرو ہے اس کو completely satisfied کرتا ہے تو یہاں پر یہ جو کرو ہی exponential ہے تو آپ کے ساتھ جو result ہوگا اور ہے option c exponential کرو ہوگا تو option c is correct question number 95 if the number of turns in a coil is double اگر ایکائل ہے ایکائل ہے جس میں number of turn کو ہم نے ڈبل کر جائے the length remains the same while جو length ہے وہ same ہے then magnetic flex link in the coil will be option ہے کہتے ہیں double ہوگا remain unchanged change ہوگا become four time ہوگا as half ہوگا تو آئیے میں آپ کو دکھائیں چاہتا ہوں کہ آپ کس طرح اس کو ساتھ کر سکتے ہو سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ sorry یہاں پر یہ کیا ہوتا ہے تو کیل اس طرح ہوتا ہے کہ یہ ایک spring کی طرح ایک connector ہوتا ہے جو ایک insulator سے اس کو واؤنڈ کیا ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کیل اب قائل سے اگر ہم current ii اس سے پاس کرتے ہیں جب جیسے کہ ایسی کرنٹ ہو یا ایسا current ہو جسے ڈی ڈی سی ہو لیکن change ہوتے ہو اس کا مقرنٹ ہے ایسا مقرنٹ ہوتا ہے تو یہاں پر magnetic field induced ہوتا ہے جس سے یہ تو اور بات ہے جس سے سام کہتے ہیں self inductance یا mutual inductance ہو تو اور بات ہے لیکن یہاں پر بیٹھا ہے جیسے نیو نات ایٹی کو ہوتا ہے اب تو یہاں پر ایک کیسے کہتے ہیں کہ اگر ہم اس ٹرہنز کو ڈبل کرتے ہیں یہاں پر انڈیو کیا ہے کیا جب پہتے ہیں پر ویڈیوڈ اپ دے میڈیو یہاں پر این ہے کر آئی کر اٹھے ان یہاں پر نمبر اپٹرز یہ نمبر اپٹرز جس کی اپنی اب دیتے ہیں وہاں ٹو تری فور فائف سیکس سیون ایت نائن ٹین ٹرنز ہے اگر یہ لینڈھ ون میٹر ہوگا تو یہاں پر جو سمال این ہوگا اور ٹین ہوگا نمبر اپ ٹونس پر اونٹ لینڈ اب اگر ہم اس طرح کرتے ہیں کہ یہ ٹرنس کو ڈبل کرتے ہیں جبکہ لینڈ سیم ہوگئی میری کمپریس ہو جائے گا نمبر اپنس میں زیادہ ہو جائے گا تو یہ ڈبل ہوگا کیونکہ نمبر اپ ٹر اونٹ لینڈ لینڈ تو سیم ہے تو یہ ٹو ٹائم اس سے بہند کر جائے گا ہوں تو یہاں کا جو ریزلٹ ہوگا وہ ہے اپشن 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 a is correct its a double it becomes double thoners number 96 دیکھل عالPress equation is Sales Equation क्यا ہوتا ہے order partial differential equation क्यا کہتے ہیں یہ اس کا جو order partial differential equation تو ہے اس میں AH x y z ڈ اس کو ہم کہتا ہے partial differential equation لیکن اس کا order کیا ہوتا ہے ہے پارنٹھ سیکھ اپنی پورٹھ تا آئیے میں کوئی مسئلہ ہے کہ یہ جو لفلس ایکویشن ہے ایک چلی اس کا آردر کیا ہوتا ہے تو اس کا آردر ہوتا ہے یہ ہے لفلس ایکویشن دل سکوئرس ایک سکوئر سکوئر سکوئرس پارشل 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 سکوئرس ماتیج کا بارشل پارشل پارشل سکوئر جیس میں 3 variables ہوتے ہیں تو اس نے ہمی اوہ روڈ ڈرائیوٹو ہوتی ہے اب یہ کہ اگر یہ ڈنس کو ایکول ڈو زیرو ہوگا تو اس کو ہم کہتے ہیں پوائیزاد ایکویشن تو بی نوڈد یہاں پر کریکٹ ریزلٹ ہے تو یہاں پر کریکٹ ریزلٹ ہوگا اپشن بی ایس کریکٹ سیکنڈ اڈر ڈیفرینشل ایکویشن ہے پیسٹن نمبر نائنٹی سیون ایک ٹو سٹیٹ لانک کنڈکٹر کیری کرنٹ ایڈا سیم ڈائریکشن مجید ہوں اگر ٹو سٹیٹ لانک کنڈکٹر ہیں جس میں کررنٹ ایک ہی ڈائریکشن میں مومنٹ کر رہے تو مغرنٹک فورس اور ایچ اگر بھی تو یہ دو نوید دوسرے پر مغرنٹک فورس کریں گے کیوں کیسے میں کارنٹ ہے دوسرے بھی کارنٹ اپ یہ دو نوید ہوں جو کڈکٹر میں کرنٹ ہے اس میں مغرنٹک فیلڈ ڈیلٹ ہوگا اب اب یہ دو مگرٹی پھیل ایک دوسر انٹرک کرے گا ادھر یہ اٹریک کرے گا یا ری فلس کرے گا تو یہ اب آپ کو دکھاؤں ماں کی یہ اٹریک کرے گا یا ری فلس کرے گا تو آپ خود دی سائر کر سکتے ہو دیکھ کنسیور یہاں پر two wires ہے ایک one wire is this direction one is so the current and both the wire is in the same direction which is upward اب یہاں پر یہ جو مگرٹی پیلڈ ہے یہ کس direction یہ انٹی کلاک وائز ہے اس طرح یہ کرنٹ بھی اس سیم درشن میں تو یہ بھی انٹی کلاک وائز ہوگا دونوں روٹیٹ کرے گا اس سائیڈ اس طرح دی دونوں روٹیٹ کرے گا تو آپ کے ساتھ جو current کا result ہوگا یہ ایک دوسرے کو جو اس کا جو مگرٹی پیلڈ کا جو ریزلٹ ہوئی ہے آپ نے آپ کو اس پیگر سے آسانی سے دکھا سکتا ہوں یہ جو current جو مگرٹی پیلڈ ہے اس کرنٹ سے یہ اس direction ہے انٹی کلاک وائز ہے یہ بے انٹی کلاک وائز ہے لیکن اب آپ اس کے سنٹر پر غور کرتے ہیں تو آپ کو بہت ایزیلی سیمپلی دیکھ جائے گا کہ یہاں پر یہ مگرٹی پیلڈ اس direction میں جا رہی ہے یہاں پر جو اس direction میں یہ دوسرے کو ایک دوسرے کیا کیونکہ یہ دوسرے کیا ہے اپوزٹ direction میں ہے تو یہ ہے اس کے لئے فگر تو یہاں پر مگرٹی پیلڈ کیا ہوگا یہاں پر مگرٹی پیلڈ بہت ریک ہوگا تو اس سائیڈ سے مگرٹی پورس تو ہے تو یہ دوسرے دوسرے کو اٹریک کرے گا اس سے کہ جو اپوزٹ ہے یہ ہے اگر دو current ہے تو یہ دونوں جو مگرٹی پیلڈ ہوگا یہ جو مگرٹی پیلڈ یہ clockwise ہے the other is anti-clockwise سارے یہ ہے clockwise anti-clockwise جبکہ یہ ہے clockwise تو یہاں پر یہ دوسرے ایک دوسرے کو ریمپورس کرے گا تو اس لئے یہ ایک دوسرے کو ریفیل کرے گا تو اسی لئے یہاں جو آپ کا جو ریزلٹ ہو جائے گا وہ ہے ایک دوسرے کو اٹریک کرے گا اپشن اے ایس کریکٹ دوسرے کو اٹریک کرے گا خوشن نمی نا ایم تی اے the principle of electric generator is based on جو electric generator ہے اس کا principle کس کے لئے پر بیسٹ ہے بوائز دا پر بیسٹ ہے لینس دا پر بیسٹ ہے پیراڑے لائے نیوٹر لائے تو یہاں پر جو electric generator اس کا جو principle ہے جو اس کا جو بیج میں چھوٹا محلوم فسط ہے وہ پیراڑے لائے لائے لیکن لینس دا اس کے ڈیشن کو انٹرڈیوز کرتا ہے لیکن یہاں پر اپشن اپشن سی ایس کریکٹ question نمبر 98 a dc generator has ڈی سی جنریٹر کیا ہوتا ہے یہ کس جنریٹر ہوتا ہے جو ڈی سی کو mechanical work کو convert کرتے ہیں لیکن ڈی سی اٹرینرج میں convert کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ڈی سی جنریٹر اس میں rings ہوتے ہیں سلپ ring ہوتے ہیں سپلٹ ring ہوتے ہیں سوچ ہوتے ہیں تو یہاں پر جو کرٹ اپشن ہے اپشن سی ہے یہاں پر سپلٹ ring ہوتے ہیں اس لئے اس کا جو current ہے وہ single direction والد current جاتا ہے جیسے ڈی سی ہوتے ہیں تو یہ بھی میں خود دکھاتا ہوں کہ یہ کس طرح ہے تو یہاں پر آپ دیکھ ساتھ تو یہ ہے سپلٹ ring کمموٹیٹر بک کہا جاتا ہے تو یہ ہے وہ کمموٹیٹر جس کی وجہ سے current کے direction exactly same ہوتا ہے جو چینج نہیں ہوتا اگر یہ سلپ سپلٹ نہیں ہوتا ہے تب یہ انٹردیوز کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں اس کے لئے آپ پھر use کرتے ہیں two rings تو یہاں پر جو کریکٹ اپشن ہے option c سپلٹ ring